اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس رانڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی ہے غزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو غزنفر آج بات ہم شروع فوٹبال سے کر رہے ہیں فوٹبال سے بات شروع کر رہے ہیں برطانوی فوٹبال کرب منسیسٹر سٹی تاریخ کا پہلا ایسا کلب بن گیا ہے جس کی سکورٹ کی ویلیویشن اس کی قیمت ایک عرب یورو لگائی گئی ہے ایک عرب یورو جب یہ خریدہ گیا تھا کافی عرصہ ہو گیا تب سے تب اس کی قیمت اتنی تو نہیں تھا دوہزار آرٹھ میں جب سے خریدہ گیا تھا تو متحدہ عرب مارات کے نائب وزیراعظم جو ہے شیخ منسور الناحیان تب جب اس کلب کی قیمت لگائی گئی تھی تو دو سو دس ملین پاؤنڈ لگائی تھی اور ان گیارہ سالوں میں انہوں نے صرف کھلاڑیوں کے خرید و فروغ پر کوئی ڈیڑھ عرب ڈالر خرچہ کیا ہے اس کے برعکس ایک اوسط درجے کا پیمر لیگ کلب جو ہے وہ اسی عرصے میں ساڑھے چار سو ملین ڈالر خرچ کئے ہیں تو ابودابی گروپ کے آنے کے بعد مانسنسا سٹی کو بہت زیادہ کامیابی میں ملی ہیں ان کے آنے سے پہلے صرف دو بار انہوں نے لیگ ٹائٹل جیتا تھا لیکن ان کے آنے کے بعد خالیجی سرمایہ کروں کے آنے کے بعد پیمر لیگ اور لیگ کپ دس سال کے عرصے میں تین تین بار وہ جیت چکے ہیں اپنی سیٹی کے اونر کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو میچے ہوتے ہیں ان میں کمی نظر آتے ہیں اب ہی تک گیارہ سالوں میں شیخ منصور صرف ایک میچ سٹیڈیم میں اندر بیٹھ کر دیکھ چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے کلب میں دلچسپی نہیں ہے یا یہ کہ وہ پیسہ لگا کے بھول گئے ہیں بھول گئے ہاں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شاہی خاندان سے ہیں تو جب وہ برطانی آتے ہیں تو برطانوی پولس اور سیکیورٹی اداروں کو شاہی خاندان کے سیکیورٹی پروٹوکول ہیں ان کے مطابق ان کو حفاظت دینا پڑتی ہے اور چالیس سے پینتالیس ہزار لوگوں کے درمیان میچ بیٹھ کر دیکھنے کے لیے برطانوی حکومت کو ان کی سیکیورٹی پر ایک میچ پر تقریباً سات یا آٹھ لاکھ پاؤنڈ خرچہ کرنا پڑ جائے گا تو اس طرح اگر وہ ہر میچ میں شرکت کرتے رہے تو کلپ کا عادی سے زیادہ منافع جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی پر جائے گا یعنی گھر بیٹھ کر ٹی وی پر میچ ضرور دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر وہ میچ ضرور دیکھتے ہیں اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا مانچسٹر سیٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں ان کی پکچرز کے وہ میچ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ میدان میں نہیں آسکتے دلچسپی ہے اچھا ویسے فٹبال حلقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مانچسٹر سیٹی کی جو کامیابی ہے انہوں نے خرید ہے اس کامیابی کو کمایا نہیں مانچسٹر سیٹی کی کامیابی ہیں ان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو خاص طور سے مانچسٹر یونائٹڈ کے جو مدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مانچسٹر سیٹی نے گراجلی اور نیچرلی ایوالو نہیں کیا ہے اور انہوں نے اپنے پلیئرز کو اور اپنی کامیابی کو جو ہے وہ پیسوں کے زور پر حاصل کیا ہے لیکن یہاں یہ بات جہر میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جدید فٹبال اس طرز کا ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم کو بہترین مسائل نہیں دے رہے تو آپ لیگ میں آگے نہیں جا سکتے ایک سیدھے سے پاس یا اگر آپ پروس کی مثال لے لیں تو اگر ایک ونگر ایک سٹرائکر کو ایریل کروس یا ہوای پاس دیتا ہے تو وہ سٹرائکر ڈی کے اندر کتنی دیر میں پہنچے گا یا وہ پہنچے گا بھی یا نہیں کیا وہ آہستہ بھاگ رہا ہے یا اس نے اگر چھلائنگ لگائی یا نہیں لگائی تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے یعنی کہ جتنا گوڈ ڈالنگے اتنا بیسہ ہوگا ہے جتنا پیسہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو وہاں سے ریٹرن ملے گا اور یہ شاید صرف مانچسٹر سٹی کا مسئلہ نہیں سارا جو فٹبالس کفٹ ہے اس کا کیاریکٹری ایسا بن گیا ہے